جنتنتر ابھیان میں آپ سبی کا سواگت ہے لگاتار ہم چرچہ کر رہے ہیں جس طریقے سے پردیش بھر میں ڈینگو کا جو دنچ ہے وہ بڑھتا ہی جارہا ہے مریضوں کی سنکھیاں میں لگاتار ودی درج کی جارہی ہے لیکن سواست ویوستاؤں کی اگر ہم بات کریں تو لچر سواست ویوستاؤں دیکھنے کو مل رہی ہیں تمام دعوے یہاں پر کیے جاتے ہیں لیکن زمینی حقیقت کی بات کریں تو مریض پریشان ہے تیماردار ڈاکٹر بن کر اپنے مریضوں کا خود علاج کرتے ہوئے اسپتالوں میں نظر آ رہے ہیں کئی جگہوں پر مول بھوچ سویدھاؤں کی کمی ہے جس کے چلتے لوگوں کو خاصا پریشانیوں کا سامنا یہاں پر کرنا پڑ رہا ہے سواست ویوستاؤں پر ہائی کورٹ بھی ناراض ہے فٹکار لگا چکا ہے لیکن اس کے بعد بھی جو ذمہ دار ہیں ان کی کمب کڑنی نیند یہاں پر نہیں ٹوٹ رہی ہے لوگوں کو خاصا پریشانیوں کا سامنا یہاں پر کرنا پڑ رہا ہے لوگ بہت پریشان ہیں اور لگاتار گوہار لگا رہے ہیں کہ جلد سے جلد سواست ویوستاؤں کو ٹھیک کیا جائے تاکہ انہیں تھوڑی راحت یہاں پر مل سکے ہمارے سیوگی رامانوج بھٹ لگاتار لکنوں سے ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں تاریخ احمد ہمارے سیوگی ایٹا سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تاریخ کروک کریں گے تاریخ جس طریقے سے ایٹا کی تصویریں نکل کر سامنے آئی ہیں ذمہ داروں سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ بوکھلا جاتے ہیں یا پھر ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن کسی کے پاس بھی صحیح جواب یہاں پر نہیں ہے اور ان تمام لاپروہیوں کا عالم یہ ہے کہ مریضوں کو خود ہی یہاں پر اپنے علاج کو دیکھنا پڑ رہا ہے ڈاکٹرز نرسز کی کمی ہیں مولبوت سوویدھاؤں کی کمی ہیں لیکن اس کے بعد بھی ذمہ دار جو عدیقاری ہیں وہ اپنی نیند سے جاگنے کا یہاں پر نام نہیں لے رہے ہیں وہ خود نیند سے اٹھنا نہیں چاہتے ہیں اور جگنا نہیں چاہتے ہیں اگر وہ اگر دیکھیں تو سواست وعا کی سیوہ ہیں وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں اگر بات کی جائے سوبے کے مقمنتری لگاتار سواست وعا کی مونٹنگ کر رہے ہیں مونٹنگ کرنے کے بعد بھی اور جو جلس تر کے جو عدکاری ہیں سواست وعاوں کے وہ نیند میں سوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ لگتا ہے کہ ان پر کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے اگر کاروائی ہوتی نظر آتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی نیند سے جاگیں اور یہ اپنے کام کرنے میں سوست ہو جائیں کیونکہ بات کی جائے جب ان سے بات کی جاتی ہے عدکاریوں سے جب ایک پترکار اگر بات کرتا ہے ان سے تو یہ کیمرے سے بستے ہوئے نظر آتی ہیں اور کوئی جواب نہیں دیتے ہیں تاریک بلکل سوال یہی بنتا ہے کہ جب ہائی کوٹ نے یہاں پر فٹکار لگا دی ہے لگاتار یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سواست ویوستائیں ہیں ان کو درست کرنے کی یہاں پر ضرورت ہے لگاتار ڈینگو کے مریضوں کی سنکھیا بڑھتی جا رہی ہے تو آخر کس بات کا انتظار ہے ان ذمہ داروں کو کیونکہ لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریض جو ہیں وہ پریشان ہیں لگاتار کیمرے کے سامنے آ کر مریض اپنی ویتھا یہاں پر ویقت کر رہے ہیں وہ لگاتار یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سویدائیں یہاں پر بہتر سویدائوں کی بات تو بہت دور کی ہے جو مولبوت سویدائیں ہیں وہ بھی ان تک مہیا نہیں ہو پا رہی ہیں جی ساہل جی میں آپ کو بتا دوں اگر دیکھا جائے تو ڈینگو کا جو پرکوب ہے وہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور جو مریضوں کی جو کیسز ہیں ان پر اضافہ ہوتا ہوا نہ جا رہا ہے ہر جلے میں لیکن بات کی جائیں ادکاریوں کی تو جو سواست ویوست کے ادکاری ہیں وہ سچیت نہیں ہو رہے ہیں اور ان کی لاپروائی بڑی لاپروائی دیکھ جا رہی ہے لگاتار ہر جلے سے تصویریں سامنے آ رہی ہیں کیونکہ جو آلاد کاری ہیں ان پر کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے اس لیے یہ اپنی جو بھی جمعیداریاں ہیں اس سے بستے ہوئے نجر آتی ہیں ٹھیک ہے رامنوج ہمارے سیوگی لکنوں سے لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں رامنوج میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا اور دوبارہ سے میں وہ سوال دہرا رہا ہوں دینگو کیونکہ بہت ہی گمبیر مسئلہ ہے دینگو کے جو مریضوں کی سنکیہ ہے اس میں لگاتار اضافہ یہاں پر ہو رہا ہے لکنوں میں سب سے زیادہ مریض نکل کر سامنے آئے ہیں رازدھانی ہے لیکن اس کے باوجود جو سواست ویوستائیں ہیں وہ پوری طرح سے چرمرائی ہوئی نظر آ رہی ہیں ایک طرف جو تمام ذمہ دار ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد سوویدھاؤں میں یہاں پر وردی کریں گے اور جس طریقے سے لوگوں کو پریشانی ہو رہے ہیں ان پریشانیوں کو دور بھی کیا جائے گا لیکن زمینی حقیقت تو کچھ اور ہی نظر آ رہی ہے دیکھیں ساحل جنتہ جواب اب چاہتی ہے کہ آخر ڈینگوں سے ان کو کب تک جو ہے جوجنا پڑے گا کب اس کے جو ہے پروپر جو سلوشن نکل پائیں گے ہائی کورٹ کے لگاتار پھتکار کے بعد بھی بیوستائیں نہیں شدھر رہی ہیں عام جنتہ پریشان ہے اور لگاتار کوشش ہے کہ عام جنتہ کو سہولیت مل جائے ہائی کورٹ لگاتار اسی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ سرکار اور اس کے ساتھ ساتھ نگر نگم پرشاسن جو ہے وہ کہیں نہ کہیں چیتے اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے زمین پر ورک کرے اور ایسے میں نہ نگر نگم کی طرف سے زمین پر ورک دکھ رہا ہے نہ اگر بات کی جائے مہکمے کی طرف سے نہ کاری دکھ رہا ہے اور ایسے میں جب تصویریں یہ ہو جا رہی ہیں کہ اب چلے کے اسپتالوں کی اگر بات کی جائے وہاں کی بھیڑ کی بات کی جائے یہ ساری باتیں رکھی گئی کمانڈ سینٹر بنانے کی بات کہی تھی ابھی بھاگی منترین لیکن آبھی تک اس پر جو ہے کوئی کام دکھ نہیں رہا ہے جس سے کہیں نہ کہیں سہولیت ہو سکے لیکن کمانڈ کمانڈ سینٹر بنانے کی بات چل رہی تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی ستھی بڑھتی جا رہی ہے گم بھی بھرتی جا رہی ہے کیونکہ کمانڈ سینٹر جب بنایا گیا تو کوویٹ کے دوران وہ ستھی بگڑ رہی تھی ٹھیک اسی طریقے سے اب کہیں نہ کہیں دینگو کی بھی ستھی بگڑ رہی ہے لگاتار جو ہے بڑھتے جا رہے ہیں گرامیڑ شیتروں کے اندر جب جستک دی چکا ہے تو ایسے میں سوہست ویبھاگ کی جو بیوستہ ہونی چاہیے وہ ناکاپی ہے نگر نگم کے کارے جو ہے چل رہے ہیں لیکن پھٹکار کے بعد بھی کسی کے کانوں میں جو نہیں رہی ہے بلکل اور لچر سوہست ویبھاستہ یہاں پر نظر آ رہی ہے رامانو جو بلکل واپس لوٹوں گا آپ کے پاس کچھ خاص مہمان بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں آلوک وطس پروکتہ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے وہ ہمارے ساتھ چرچہ میں ساتھ نبانے والے ہیں آر پی راجن ہے نیتا سماجوادی پارٹی وہ بھی ہمارے ساتھ چرچہ میں شامل ہو گئے ہیں آپ دونوں مہمانوں کا بہت سواگت ہے جنتندر ٹی وی میں سب سے پہلا سوال میرا آلوک جی آپ سے رہے گا چنتہ جنگ تصویریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں الگ الگ جگہوں کے اگر ہم بات کریں لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ سرکار کی طرف سے تمام ویوستہیں یہاں پر کی گئی ہیں لیکن جو ذمہ دار ادھکاری ہیں وہ سرکار کی تمام ویوستہوں پر پلیتہ لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آخر کب سنگیان لیا جائے گا کب ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی کیونکہ اس ثتیاں جو ہیں وہ وکرال روپ یہاں پر دھارن کر رہی ہیں اب پر اس ثتی کیا بنے گی یہ تو ابھی کہانے یادتا ہے کرونا اتنا وکرال روپ لے لے گا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ کرونا کی جیمو میں ابھی تک اسٹر پردیس میں 36007 کیسز ٹوٹل پول ابھی تک ریپورٹنگ ہوئی ہے جس میں 3700 کیسز لخنوں سے ہی ہے جی اور وہاں پر ابھی تک پورے اسٹر پردیس میں جہاں میری جانتاری میں ہے تو ایک جیتھ ریٹ نہیں ہے لیکن یہ سنکرمن برسا جا رہا ہے لیکن لگاتار دیواز چھاپے ماری کر رہا ہے لوگوں کو گھروں میں جا رہا ہے بلکہ کچھ لوگوں کو ڈنگیت بھی کیا کیا ہے جن کے یہاں جلتا جمعورہ تھا بلکہ کچھ لوگوں میں اور کھڑکاؤں بھی لگاتا جا رہی ہے تو مکھ منٹری نے کوئی بھی اسپطال اگر وہاں پر کسی مریض کو پیشن کو جگہ نہیں ملتی ہے تو سرکاری خلطے پہ اس کو ترد کسی مریضی اسپطال میں بھرتی کیا جائے لیکن کسی کو بیرنگ لوٹانا نہیں ہے تو سرکار یو دستر پر اس ماملے پر لگی رہی ہے لیکن جو عدی کاری ہیں اور جس طریقے سے آپ نے کہا کہ اسپطالوں میں مریض پہنچے تو انہیں لوٹایا نہ جائے ان کا علاج طریقے سے کیا جائے لیکن اسپطالوں میں وہ سوویدھائیں نہیں ہیں سر یہی تو میرا سوال ہے آخر کیا وجہ ہے کہ یہ سوویدھائیں نہیں دے پا رہا ہے اسپطال سر تصویریں ہیں ہمارے پاس ہم لگاتار الگلگ جگہوں کی تصویریں دکھا رہے ہیں کئی اسپطالوں میں بجلی کی ویوستہ نہیں ہے تورچ کی لائٹ میں ڈاکٹر اور نرسس کام کر رہے ہیں کئی جگہوں پر الٹرا ساؤنڈ کی سوویدھائیں نہیں ہیں کئی جگہوں پر مریضوں کے جو تیماردار ہیں وہ خود ڈرپ لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لگاتار ہم اپنی ٹی وی سکرینز پر تصویریں چلا رہے ہیں سر اور تمام جو لوگ ہیں وہ اس بات کی شکایت کر رہے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جب وہ اسپطال پہنچتے ہیں اپنے مریض کو لے کر تو وہاں پر جو سوویدھائیں ان کو مہیا کرائی جانی چاہیئے تھی وہ سوویدھائیں مہیا نہیں ہو رہی ہیں اور انہیں پریشانی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ بھٹکنا پڑ رہا ہے دیکھئے اب کسی سٹری جگہ پر کہیں کوئی ایسی واردات ہو گئی ہو کسی کارن بس بجلی چلی گئی ہو اور وہاں پر ان کے پاس سٹین بائی جنریٹر نہیں ہو تو میں ماندھتا ہوں لیکن چوبیس پسچیس کروڑ کی آبادی میں تین ہزار چھے سو کیس میں اگر آپ کہتے ہیں کہ وہاں چوگڑا نہیں ہیں اور لوگ اس کے قبھاو میں ادھا 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 گھوم رہے ہیں یا مر رہے ہیں تو یہ بات گلے کے نیچے نہیں اترتی وہاں پر اتنی سمپن سبیدھائیں ہیں کہ تین ہزار چھے سو لوگوں کا تیماردادی اچھے بنے دھن سے کیا جا سکے اب دل کا تاتھ بنانا اگر کوئی چاہتا ہے تو نہیں آلوگ جی دیکھیں 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 آپ کے ساتھ میں نے کئی بار چرچہ کی ہے اور میں جانتا ہوں کہ آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں لیکن اس طریقے کے جواب کی اپیکشہ آپ سے نہیں ہے سر کیونکہ ذمہ داری بنتی ہے سوال اٹھنا لازمی ہے لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی جگہوں پر جو مریض ہیں وہ پریشان ہیں اور ایک جگہ کی تصویریں نہیں ہیں الگ الگ جگہوں کی میں بات کر رہا ہوں کانپور دیہات میں استیتی خراب ہے ایٹا میں استیتی خراب ہے اور اگر بات کی جائے لکھناؤں میں سب سے زیادہ مریضوں کی سنکھیا یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے لگاتار جو مریضوں کی سنکھیا ہے اس میں بڑوتری بھی ہو رہی ہے اور ویوستائیں گھٹتی جا رہی ہیں دوسری طرف چلیے ٹھیک ہے بہرحال اس پر میں دوبارہ آپ سے چرچہ کروں گا راجن جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے سماجوادی پارٹی کی نیتا ہے کیا کہیں گے راجن جی آپ سماجوادی پارٹی کی نیتا ہے سماجوادی پارٹی کی نیتا ہے ملتی دورہ کرتا ہے ملتی دورہ کرتا ہے ملتی دورہ کرتا ہے ملتی دورہ کرتا ہے میرے کرتا ہے میرے کرتا ہے میرے کرتا ہے ملتی دورہ کرتا ہے میرے کرتا ہے میرے کرتا ہے ملتی دورہ کرتا ہے ملتی دورہ کرتا ہے ملتی دورہ کرتا ہے میرے کرتا ہے ملتی دورہ 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 کرتا ہے یہی مقصد ہے اس ابھیان کے پیچھے کہ جل سے جل جو ویوستائیں ہیں وہ یہاں پر ٹھیک ہو سکے اور لوگوں کو جو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان پریشانیوں سے لوگوں کو نجات مل سکے جی ہمارے ساتھ سماجوادی پارٹی کے نیتا راجن لگاتار بنے ہوئے ہیں راجن جی فائنل کمنٹس آپ کے جلدی سمائے کم ہے سرکار کوئی چیز سویکار نہیں کرتی ہے ساہی جی سب سے بڑی بات ہے ابھی یہاں پر موجود ہمارے ساتھی ورشت آتی ہیں میں نہیں چاہتا تھا جلت بیان بازی آپ کریں آلوگ وزی آدھانی آلوگ وزی وہ سینئر ساتھ سینئر پر وقت ہے لیکن سویکار کرنے کی بات سویکار کرنا چاہر کہیں واسطہ وقت ہے تو ابھی آپ نے بتایا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے کہ پانی اور جو تیمارداری تو سرکار کی جمعیداری آپ تیمارداری اپلپت کرا دیجئے نا جس سے لوگوں رہت مل جائے آپ تیمارداری بھی نہیں اپلپت کرا کم سے کم جو تیمارداری اپلپت کرا جو لوگوں کو رہت مل جائے وہ بھی آپ نہیں کرتا رہے ہو اور اسے سریکاروی نہیں پا رہے ہو چینلوں پر چل سامنے دکھ رہا ہے آپ یہ کہہ تو بس یوگی ہے تو کاریواری کریں گے یوگی ہے تو ممکن ہے اس طرح کہنے سے نہیں ہوگا واسطوکتہ دیکھنے سے ہوگا لوگوں کی موت ہوگی کس طرح سے جو اسوطالوں میں سٹی جو ہے مچھر دانیاں ہیں جو سٹی ہے سٹی پیسی میں جلوہراؤ کی سٹی ہے مچھر پنا پر ہے کئی نہ فاگی ہو رہی کئی چلکا ہو رہا نگرپالی کا پوری طرح سے کمکڑنی نین سوئی ہوئی کئی فاگی نہیں بلکل سہی کا راجن جی آپ نے کہ صرف اور صرف کاغذی کاروائی سے کام یہاں پر نہیں چلنے والا ہے استدیاں بچ سے بتر ہوتی جا رہی اور استدیاں اور زیادہ بکرال روپ یہاں پر دھارن کریں اس سے پہلے ہی چیزوں کو ٹھیک کرنا یہاں پر بہت ضروری ہے اور سرکار لگاتار یہ کوشش بھی کر رہی ہے لیکن کہیں نہ کہیں جو عدیقاری ہیں جو انس پر پلیتہ لگا رہے ہیں ان کے خلاف یہاں پر سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے تاکہ ایک سندیش یہاں پر جائے کہ کسی بھی طرح کی کوئی لاپروائی یہاں پر برداشت نہیں کی جائے گی جس طریقے سے آلوک وچ نے یہاں پر بھروسہ دیا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ جلد سے جلد جو ویوستائیں ہیں ان کو سدرن یہاں پر کر دیا جائے گا اور لوگوں کو پریشانی سے نجات دلائے جائے گی امید کرتے ہیں کہ جلد ہی وہ اپنے وعدے کو نبھائیں گے اور نیشنل ٹیلیویزن پر جو وہ وعدہ کر رہے ہیں اس کو وہ پورا کریں گے اور جلد ہی لوگوں کو یہاں پر ان تمام پریشانیوں سے نجات مل پائے گی جنتنتر ابھیان کا یہی مقصد ہے تو ہمارے سیوگی رامنوج بھٹ ہمارے ساتھ راجن جی سپا نیتا ہیں راجن جی آپ کا بھی بہت شکریہ اس چرچہ میں ساتھ نبھانے کے لئے تو لگاتار جنتنتر ابھیان چلا رہا ہے تاکہ تمام جو ویوستائیں ہیں جن کو صدرند کرنے کی یہاں پر ضرورت ہے لوگ پریشان ہیں لگاتار ڈینگو کا جو دنش ہے وہ پورے پردیش بھر میں دیکھنے کو مل رہا ہے مریضوں کی سنکھیا میں لگاتار پردی ہو رہی ہے سویدھائیں لچر یہاں پر نظر آ رہی ہیں اور تمام جو ادھیکاری ہیں وہ سرکار کی تمام یوجناوں پر تمام نیٹیوں پر اور تمام آدیشوں پر پلیتہ لگاتے ہوئے یہاں پر نظر آ رہے ہیں ان کے خلاف جلد سے جلد کاروائی کرنے کی یہاں پر ضرورت ہے تاکہ اس تھیتیوں کو سمالا جا سکے اور جس طریقے کی اس تھیتیاں خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں وہ ستیتیاں اتنی زیادہ نہ خراب ہو جائیں کہ ان کو کنٹرول کرنا بھی یہاں پر بے حد مشکل ہو جائے یہی ہمارا مقصد ہے فلال اس خاص پیشکش میں میرے ساتھ اتنا ہی آپ بنے رہیے اور دیکھتے رہے ہیں جنتانتر ٹی وی موشکہ